اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لگ الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل اعترام میرے بزرگو اور دوستو یہ کتاب ہے جس کا نام تقویت الیمان ہے یہ کتاب مولوی اسماعیل دہلوی کی ہے اس کتاب نے امت میں افتراط امت میں انتشار اور اس کتاب نے مسلمانوں پر شیخ و فدعت کے اتنے فتوے داغے اتنے فتوے داغے کہ سب کو مشرق بنا ڈالا یہ کتاب شبیح ہے کتب خانہ نعیمیہ دیو بند سے یاد رکھئے کہاں سے کتاب شبیح ہے کتب خانہ نعیمیہ دیو بند سے اور اس کتاب کا مقام کیا ہے آپ چاہے غیر مقلد وحابی سے پوچھ لیں یا پھر جاہے دیو بندی مقلد وحابی سے پوچھ لیں دونوں کے نزدیک یہ کتاب بڑی مورتبر ہے اور مولوی اسماعیل دہلوی خیر مقلد وحابی اور دیو بندی مقلد وحابی دونوں کا مسلمہ بزرگ اور پیشوا ہے اور دیو بندیوں کے نزدیک تو اس کتاب کا مقام یہ ہے کہ دیو بندی اس کتاب کو عین اسلام مانتا ہے اب دیو بندی کے عین اسلام کتاب تقویت العیمان میں کیا لکھا ہے ذرا سماعت کریں اس سے پہلے آپ کے ذہن میں اس بات کو بھی میں بٹھاتا چلوں کہ دیو بندی لوگ اپنے آپ کو چشتی بھی کہتے ہیں دیو بندی لوگ اپنے آپ کو قادری بھی کہتے ہیں دیو بندی لوگ اپنے آپ کو سہروردی بھی کہتے ہیں نقشبندی بھی کہتے ہیں ساتھ میں حینہفی بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں پھر دیو بندی بھی کہتے ہیں اب ذرا یہ دیکھئے اس کتاب کا صفحہ نمبر 81 ہے اور یہ تقویت الیمان کا بقیہ حصہ ہے جس کا نام تذکیر الاخوان رکھا گیا ہے کیا لکھا ہے ذرا سمات کریں اسماعیل دہلوی اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ مت بناو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ لوگوں نے بہت ساری فلقے بنا لی اب کہتا ہے کہ کوئی معتصلی ہے کوئی خارجی ہے کوئی رافضی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی جبری ہے کوئی قدری ہے کوئی ملکیہ ہے کوئی بال رکھ کر چار آبرو کا صفایہ کر کے فقیری جتا رہا ہے کوئی قادری ہے کوئی سہروردی ہے کوئی نقش بندی ہے کوئی چشتی ہے کوئی حانفی ہے کوئی شافعی ہے کوئی حنبلی ہے کوئی مالکی کوئی قادیانی ہے کوئی چکڑالوی ہے کوئی بریلوی ہے اور کوئی دیوبندی حکم تو یہ تھا کہ سب ملکر قرآن و حدیث پر عمل کرو اور سنت کے مطابق پک کے سچے مسلمان بن جاؤ اب آپ نے دیکھا دیوبندیوں کا مسلمہ پیشوا اور دیوبندیوں کی عین اسلام کتاب تقویت الیمان میں حنفی شافعی حنبلی مالکی کو فرقہ شمار کیا جا رہا ہے اب دیوبندی خود کو حنفی کہتا ہے تو گویا کہ تقویت الیمان کی روح سے اسماعیل دیہلوی کے فتوے سے دیوبندی کو حنفی کہنے کا بھی حق نہیں ہے اور قادری سہروردی نقشبندی چشتی کو بھی اسماعیل دیہلوی نے فرقہ شمار کیا دو دیوبندیوں کو سہروردی نقشبندی چشتی قادری کہنے کا بھی حق نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ دیکھئے کہتا ہے کوئی دیوبندی یعنی دیوبندی کو بھی فرقہ بتا دیا اب آپ بتائیے میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ دیوبندی اسی کتاب کو عینِ اسلام کہتا ہے جس میں دیوبندی کو فرقہ شمار کیا گیا جس میں شافعی مالکی حنبالی حنفی کو فرقہ شمار کیا گیا جس میں سہروردی نقشبندی قادری چشتی کو فرقہ شمار کیا گیا اس کتاب کو دیوبندی عینِ اسلام کہتا ہے لعنت ہے ان کی دماغ پر موسیقی